جب نیت بھی گڑتی ہیں تو ایک واقعہ اور سنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا غالباً واقعہ ہے ایک بزرگ تھے اور ان کا بہت بڑا بکیچہ تھا تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی وہ بکتیں باغ میں فلن تو پہلے فقرہ مساکین کو بلا دی پہلے ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ کھیتیاں بکتی تھی تو سعادات کا حصہ رکھتے تھے لوگ جو سعیت سعادات گریب ہیں یہ بات یاد رکھیں وہ زکاة نہیں لے سکتے لیکن جو ہے ان کی مدد ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس لئے کہ وہ اہلِ بیعت ہے تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اس سے رکھتے تھے اب انہوں نے اس کے بزرگ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی جب بھی فل پکتے تھے اپنی فلوں کے باغاز سے گریبوں کو پہلے تقسیم گیا فجر کے بعد سب سے پہلے یہی کام گیا اب انتقال کر گئی بیٹے آئے بیٹوں نے سوچا کہ اپنے آکام نہیں کرنا بھی بہت زیادہ اعمال ہم ایسا کریں گے کہ فجر ہونے سے پہلے ہی باغ کو چھٹوا لیں گے اور مساکین آئیں گے تو انہیں منع کر دیں انہیں کی نیت بگڑی باپ برسوں سے اور یہ ہمارے اندر بھی ہے کہ باپ برسوں سے مزید اور مدرس کا خیار رکھتا ہے لیکن جب اولاد کے ہاتھ پہ کاروبار آتا ہے اللہ مہشہ اللہ بہت کم پھر وہ بدل جاتے ان کا رویہ رشتہ داروں سے بھی بدل جاتے ہیں ان کا رویہ عالموں سے مسیدوں سے مدرسوں سے بدل جاتے ہیں پھر وہ دیتے نہیں ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں جو باپ کے زمانے کی برکت ہوتی ہے پھر بیٹوں میں نظر نہیں آتی یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے اب یہ دو چونکہ مزرگ آدمی تھے انہوں نے تو اپنی نیتوں کا اظہار کیا اور یہ ہمیشہ کرتے تھے بیٹوں کے ہاتھ میں جب پروپٹی آئی تھی انہوں نے یہ صاف انکار کیا کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں اس لئے کہ ہم محنت کرے ہیں دوسرا لے جائیں انہوں نے یہ نیت کی کہ ہم رات ہی میں اپنے باغات کے فلوں کو چھٹوا لے گئے تو ایسا ہوا ایک دن کہ آگ ایسی لگی باغ میں کہ پورا باغ جل گیا پورا باغ اب یہ جب فجر ہوئی مساکن آئے انہوں نے دیکھا کہ شاید ہم غلط جگہ آگئے ہیں ایک بزرگ نے کہا جگل جگہ نہیں جگہ وہی ہے تو کہاں یہ باغ ایسے بھسم نہیں ہو سکتا تو کہاں وجہ تو کہاں ان کی اولاد کی نیتیں خراب ہوئی تو اللہ نے ایسا ان کو آزمائز میں ڈالا اور وہ باغ تباہ ہو گیا پھر یہ لوگ آئے کہاں زمانے تک ہمارے باپ نے اس کے ذریعے ذریعہ باش کو کھڑا کیا اور آج ہمارے حالت یہ ہو گئے تو کسی نے کہا کہ تمہاری نیتیں خراب ہوئی ایک بادشاہ ایک بگیچے میں گیا انار بہت خوبصورت تھے اس نے چکے بہت شاندار میٹھے انار تھے دل میں سوچا کہ اس پہ کبزہ کرلوں گا اس دل میں کیا سوچا اس پہ کبزہ کرلوں گا پھر دو تین دن کے بعد آیا اور جو بچہ تھا جس کا بگیچہ تھا کہاں انار لاؤ دیا تو بہت کڑوا انار تو بادشاہ نے بچے کو کہا کہ وجہ کیا ہے ابھی ایک روز دو روز پہلے تو یہی باگ کے انار اتنے لذیذ اور میٹے تھے اور ابھی کھٹے اور کڑوے ہو گئے تو کہاں بادشاہ جب تُو آیا تھا تو تیری نیت اچھی تھی تو اس کی بڑکت سے یہ میٹے ہو گئے تھے لیکن اب تیری نیت میں خطور ہے کہ تُو یہ چاہتا کہ باگ پہ کبزہ کرلوں تو اب یہ تیرے ہاتھ میں آنے کے بعد میٹھا بھی کڑوا ہو جاتا ہے پھر بادشاہ نے نیت بدلی توبہ کی اسی وقت پھر کہاں انار لاؤ تو پھر کھایا تو وہ انار میٹھا نکلا یہ نیت بھی اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی اپدلہ ابن محصول فرماتے ہیں جب ان نوجوانوں نے توبہ کی اور یہ نیت کی کہ باب دیتا تھا تو اولاد بھی دے گی تو فرمایا پھر اللہ نے وحی کہ وہ باغات ہرا بھرا ہوا محنت کی باتا ویسا باغات میں پھل بھی اگنے لگ گئے یہ نیت ہے نیت کا بہت دخل ہے